السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقالت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ شہدو ان ابی محمد عبدو ورسولو اختارہو وانتجبہو قبل ان ارسلہ والسماہو قبل ان اجتبلا والسطفاہو قبل ان ابتعثہ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبسطر الہاویل موسونہ وبنہایت الادم مکرونہ علما من اللہ تعالی بمآیل الامور و احاطتا بحوادث الدہور و معرفتا بمواقع المقدور ابتعثہ اللہ اتماما لأمره و عظیمتا على امداء حکمی و انفاذا لمقادیر حتمی فراء الامم فرقا في ادیانها وقفا على نیرانها و عابدتا لأوتانها منکرتا للہ معا عرفانها فاناراللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ظلمها وکشفا عن القلوب بهمها وجل عن الابصار غممها وقام في الناس بالہدایہ وانقذهم من الغوایا وبسرهم من العمایا وهداهم الى الدین القویم ودعاهم الى الصراط المستقیم ثم قبضه اللہ اليه قبض رعفة واختيار و رغبت و ایتار و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من طعبها ذدار فراحت قد خف بالملائکة الابرار و رضوان الرب الغفار و مجاورت الملک الجبار صلی اللہ علیہ وآلہ نبیه و امینی علی وحیه و صفیه و خیرته من الخلق و ردیه و السلام علیه و رحمت اللہ و برکاتو درود پڑھئے محمد و آل محمد اللہ حفظ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد و آل محمد و عجل و عجل خداون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد و آل محمد خطبہ فاطمیہ و فریاد زہرہ سلام اللہ تعالی علیہ موضوع سخن ہے ان سلسلہ مجالس کے لیے ایام فاطمیہ میں یہ خطبہ نورانی حضرت زہرہ سلام اللہ تعالی علیہ نے امت رسول اللہ کے سامنے پیش کیا بعد از وفات رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خاص حالات میں جو رسول اللہ کے بعد امت کے اندر پیدا ہوئے اور وہ حالات جن کی تلخی و سختی سب سے زیادہ امیر المومنین نے محسوس کی اور حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ نے جناب سیدہ مسجد میں تشریف لے گئی مسجد رسول اللہ میں اور ایک بڑا طبقہ امت کا جس میں خواست اور کچھ عام افراد وہاں موجود تھے مسجد کے اندر انہیں خطاب قرار دیا احتمام خاص کے ساتھ پہلا حصہ اس خطبے کا ہم دو سنائے پروردگار ہیں و دوسرا حصہ تہیت و سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم پر اور مقامی رسالت و مقامی نبوت جناب سیدانی امت رسول اللہ کے سامنی بیان فرمایا وہ مقام جو معرفت کے بغیر انسان اس کے ادراک سے آجز ہے پہلے گواہی دی رسالت و عبودیت رسول اللہ کی و اشہد انہ ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عبدوہ و رسولو میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے اب و بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم عبد خدا ہیں و رسول خدا ہیں اختارہ و انتجبہ قبل ان ارسلہ خدا و انتبارک و تعالی نے حضرت کو رسالت پر مبعوث فرمانے سے پہلے اختیار فرمایا و سماہ قبل ان اجتاب خلقت سے پہلے نام رکھا و استفاہ قبل ان ابتاعتا مبعوث بنبوت کرنے سے قبل چنا اذل خلائق بالغیب مکنون اور جس عالم میں جس مرتبے میں جس مرحلے میں رسول اللہ کو اللہ تعالی نے انتخاب کیا اس وقت کوئی مخلوق موجود نہیں تھی یعنی لباس خلقت کسی نے نہیں پہنا تھا انوان خلقت ان پر صدق نہیں کرتا تھا تاری نہیں ہوتا تھا موجود موجود تھے سب موجودات تھے لیکن بسورت مخلوق نہیں تھے عالم خلق میں اتارے نہیں گئے تھے بلکہ قبل از عالم خلق عالم دیگر میں علم الہی میں سب موجودات تھے و مرتبہ بالا میں اس سے پہلے کہ مخلوق کہلائیں یہ تمام موجودات وہاں تھے اور خدا ون تبار اللہ نے اس عالم میں رسول اللہ کو چنا کہ اشارہ ہوا تھا یہ قبلیت زمانے کے لحاظ سے نہیں چونکہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ خلائق عالم غیب میں مقنون تھی معدوم نہیں تھی عالم غیب میں مقنون تھے مخلوقات معدوم نیست کو کہتے ہیں اور مقنون پنہان ہونے کو کہتے ہیں ایک پردہ وجود وجود جو نورانی تر ہے اور بالا تر ہے اس مرحلے میں تمام مخلوقات پنہان موجود تھی وہاں پر وَبِ سَطْرِ الْأَحَاوِي لِمَسُونَةِ اور ایک ہولناک پردے کے ذریعے باعظمت پردے کے ذریعے یہ تمام مخلوقات محفوظ تھی وَبِ نِحَایَتِ الْأَدْمِ مَقْرُونَةِ اور ادم کی سرحد پر قرینِ ادم تھی معدوم نہیں تھی وجود ان کا ہستی ان کی نیست نہیں تھی ہست تھی لیکن وہ ہستی جو قرینِ ادم تھی عِلْمَاً یہ مطالب بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبل از عالم خلقت ہے و قبل از خلق ہے کس طرح خدا وان تبارک وطالہ نے اس عالم میں رسول اللہ کو انتخاب فرمایا کس بنا پر علمًا من اللہ تعالی بِمَعَایِ لِلْأُمُورِ چونکہ خدا وان تبارک وطالہ کو علم ہے علم خدا امور کے مطالق موجودات کے مطالق علم محیط ہے ان کے آغاز وابتداء واختتام کا خدا کی ذات کو علم ہے علمًا من اللہ تعالی بِمَعَایِ لِلْأُمُورِ معال آقبت وانجام کو کہتے ہیں جہاں حقیقتن ونہایتن کوئی شیل لوٹ کر پہنچتی ہے اور اس کے وجود کا آخری مرتبہ معال ہے اس کی یا آقبت وإحاطتن بِحوادثِ دہور اور خدا وانت بارک وطاللہ کو تمام حوادث کا تمام وقوعات کا دہر میں علم ہے قبل از ہی کہ دہر پیدا ہو زمان پیدا ہو مخلوقات بنی اور ان کا انجام ومعال ظاہر ہو اللہ کی ذات کو اس کا پہلے سے علم ہے ومعرفتن بمواقع المقدور اور خدا ون تبارک وطاللہ کو تمام موجودات ومخلوقات کا وقوق علم ہے کہ کہاں کون سی شئی واقع ہوگی اور کس مخلوق سے کیا واقع ہوگا اس علم کی بنا پر خدا ون تبارک وطاللہ نے ذات گرامی پیمبر اکرم کو قبل از عالم خلقت انتخاب فرمایا ہے علم الہی وہ رمض ہے معرفت کی اگر انسان سمجھ جائے متوجہ ہو جائے فراوان شبہات و شکوک برطرف ہو جاتے ہیں انسان کے معرفت خدا ون تبارک وطاللہ کے متعلق نظام ہستی کے بارے میں اور بالخصوص خود انسان کے متعلق اللہ کی ذات کو علم ہے لیکن انسانوں کی طرح علم نہیں ہے انسان کے پاس بھی علم ہے حوادث کا واقعات کا موجودات کا واشیاء کا اللہ کی ذات میں بھی علم ہے کسرت و قلت کا فارق نہیں ہے علم الہی اور علم انسان میں یہ فارق نہیں ہے کہ علم خدا بڑا ہے زیادہ ہے اور علم انسان کم ہے قلیل ہے خدا وان تبار وطاللہ کا علم انسان سے مختلف ہے لیکن یہ اختلاف قلت و کسرت کا نہیں کہ اللہ کا علم کثیر ہے و انسان کا علم قلیل جسر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انسان کے علم کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا اُوْتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا انسان کو قلیل علم دیا گیا ہے پس اللہ کے پاس علم فراوان ہے علم کی کسرت ہے و زیادہ علم ہے اور خدا کی ذات انسان سے زیادہ بڑی عالم ذات ہے بلکہ حقیقت علم انسان و حقیقت علم اللہ میں وجودی فرق ہے حقیقت کا فرق ہے علم انسان متاثر ہونے کی وجہ سے ہے حقائق انسان کو علم عطا کرتے ہیں حقائق پہلے وجود میں آتے ہیں موجودات عالم ہستی میں قدم رکھتے ہیں اور پھر انسان کے ساتھ ان کا ارتباط قائم ہوتا ہے رابطہ ہوتا ہے اور حقائق کی جانب سے انسان کو علم ملتا ہے یہ علم بادز حقائق ہے اللہ کا علم حقائق سے اللہ تک نہیں آتا بلکہ حقائق علم خدا سے عرصہ حقائق میں اترتے ہیں علم خدا علم فعلی ہے علم انسان علم انفعالی ہے جب تک کوئی حقیقت مارز ہستی میں آ جائے اس کا علم ہی نہیں ہو سکتا جو کہ علم نتیجہ ہے ایک حقیقت کا کچھ ہوتا کہ اس کا علم ہو اللہ کا علم ایسے نہیں ہے کہ کچھ ہوتا کہ خدا کو اس کا علم ہو بلکہ حقیقت بننی ہی علم خدا سے ہے علم خدا میں ہوا تو حقیقت بنے گا اگر علم خدا میں نہ ہوا تو حقیقت نہیں بنے گا انسان کا علم یہ ہے کہ پہلے کوئی شیئے کہیں ہو خیالوں میں ہو بے شک اگر واقعات میں نہیں ہیں حقیقی عالم میں نہیں ہیں انسان کے نفس میں خیالی تصویر کے طور پر ہو تا کہ انسان کو اس کا علم ہو آگاہی ہو پہلے کہیں ہو تاکہ انسان اس کے بارے میں آگاہ ہو جبکہ اللہ کی ذات کا علم باعث بنتا ہے کہ موجودات لباس ہستی میں آئیں لباس حقیقت پہنیں اس علم سے یہ حقیقت بنے ہیں پس ایک سادہ سا فرق یہ سمجھنے کے قابل ہے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے وہ علم جو کسی حقیقت سے حاصل ہوتا ہے اور وہ علم جس سے حقیقت بنتی ہے یہ دو الگ علم ہیں جدہ علم ہیں ان کو موازنہ نہیں کیا جا سکتا انسان جو بھی ہو اللہ کا علم خالق کا علم ذات حق تعالیٰ کا علم مخلوق سے ہٹ کر ہے خدا وان تبارک و تعالیٰ کا علم ذات حق تعالیٰ کا علم این ذات ہے خود ذات ہی علم ہے صفت نہیں ہے انسان کا علم وصف ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا انسان کو کبھی علم حاصل ہوتا ہے کبھی علم حاصل نہیں ہوتا اور ایک فرق یہ بھی ذہن میں رکھ لیں متعلق کے لئے رہنمائی کے طور پر کہ انسان کا علم واسطے سے انسان کو کسی واسطے سے علم حاصل ہوتا ہے خود حقیقت تک انسان نہیں پہنچتا بلکہ بیچ میں کوئی چیز واسطہ بنتی ہے حقیقت تک انسان کو پہنچانے میں یا حقیقت کو انسان تک پہنچانے میں یہ دو نظریہ ہیں علم کے باب میں ایک رائج فلسفی معروف فلسفہ کا نظریہ کہ انسان تک حقیقت پہنچتی ہے علم کے ذریعے اور ایک صدر المتعلیین کا نظریہ حکمت متعلیہ میں انسان حقیقت تک پہنچتا ہے اس وقت عالم ہوتا ہے یہ انسان ہی کے علم کے بارے میں دو تفسیر ہیں انسان تک کچھ آتا ہے جیسے ہمارا تصور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تک علم پہنچتا ہے کتاب سے استاد سے دیکھنے سے سننے سے پڑھنے سے غور کرنے سے فکر کرنے سے حقیقت کے ساتھ رابطہ رکھنے سے انسان تک کچھ چیز آتی ہے حقمت متعلیہ کا نظریہ یہ ہے کہ نا جب انسان عالم بنتا ہے کسی شئے کے متعلق اس کو علم حاصل ہوتا ہے انسان کو حقیقت تک جانا پڑتا ہے حقیقت انسان تک نہیں آتی یہ دونوں انسان ہی کے بارے میں ہیں اللہ کی ذات کا علم حقائق کے بارے میں واسطے کے ذریعے نہیں ہیں خود حقیقت علم خدا میں ہے نہ واسطہ تصویر کے ذریعے فوٹو کے ذریعے واسطے کے ذریعے اللہ کو علم نہیں ہے مثلا ابھی آپ تشریف رکھتے ہیں اس مجلس میں اور وہ چیزیں جو ابھی آپ کے سامنی نہیں ہیں آپ کا گھر آپ کے وسائل آپ کے عزہ و اقارب آپ کے اہل خاندان ابھی آپ کے ہمراہ نہیں ہیں لیکن آپ کے علم میں وہ خود کہیں اور ہیں ان کا علم آپ کے پاس ہے ان کا علم آپ کی ذہنی تصویر کے ساتھ آپ کے پاس ہے ایک تصویر ہے آپ کے پاس ذہن میں جس طرح فوٹوگرافری میں تصویر بنا کے انسان کسی جیب میں رکھ لیتا ہے اور اس تصویر کے ذریعے صاحب تصویر سے آگاہی پیدا کرتا ہے یا دوسروں کو تعرف کرواتا ہے کہ جس کی یہ تصویر ہے وہ میرا دوست ہے جس کی یہ تصویر ہے وہ میرا بھائی ہے جس کی یہ تصویر ہے وہ فلاں ہیں تصویر بیچ میں واسطہ بنتی ہے پیچنوانے آپ کا ذہن کیمرہ ہے اللہ تعالیٰ نے خلق ایسے کیا کہ جس شئے کو دیکھتا ہے فوراں اس کی تصویر اتار لیتا ہے کچھ محفوظ رکھتا ہے کچھ چھوڑ دیتا ہے محفوظ نہیں کرتا لیکن تصویر لیتا ضرور ہے جسے دیکھے جسے سنیں جسے چکھے جسے چھوہے جسے سنگے ان اس کی تصویر بنا لیتا ہے اور وہ تصویر علم سمجھتا ہے کہ یہ تصویر میرے پاس اس حقیقت کی حقیقت سے آشنائی کا ذریعہ ہے کبھی کبھی یہ عمل انجام نہیں پاتا انسان کچھ چھوٹ لگتی ہے بیماری آتی ہے کچھ اور آرزہ لاحق ہو جاتا ہے تصویر نہیں اتار سکتا آپ دکھاتے ہیں کسی چیز کو کہتا یاداشت نہیں ہے دس دفعہ کسی کو دیکھے سو دفعہ کسی شئے کو دیکھے اور پھر آپ پوچھیں تو لا علمی کا اظہار کرتا ہے یعنی کیمرہ خراب ہے تصویر اتار نہیں رہا کہتا یاداشت میں نہیں ہے یاد نہیں ہے یاد نہیں آ رہا یعنی تصویر اتاری تھی محفوظ نہیں ہے کہیں کھو گئی ہے آرکائف میں نہیں رکھی حافظے میں نہیں ڈالی اتار کے چھوڑ دی زائع ہو گئی محفوظ رکھنے کا خزانہ ذہن انسان میں تھا وہاں نہیں پہنچائی پس یاد نہیں ابھی تمام علم انسان کا اسی باب سے ہے جو عادی علم رائج علم ہے ایک اور شعبہ علم ہے انسان کا جو تصویر کے ذریعے نہیں ہے جیسے آپ کو اپنا علم ہے اپنے ہونے کا علم نہ اپنی رنگت کا علم جو آئینے میں دیکھ کر اپنے بارے میں علم ہے یہ تصویر کے ذریعے ہے اس وقت آپ نے لباس کیا پینا ہوا ہے کس رنگ کا پینا ہوا ہے چہرہ کیسے بنایا ہے کٹنگ کیسے کروائی ہے یہ سب تصویر کی مدد سے آپ ان اشیاء سے آگا ہیں اپنے متعلق جو اشیاء ہیں لیکن آپ کو اپنے ہونے کا علم کہ میں ہوں یہ علم تصویر کے ذریعے نہیں ہے یہ ایک الگ علم ہے اللہ کی ذات کو ہر شئے کا علم ہے خدا کو خدا کا علم ہے اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات کا علم ہے لیکن واسطے کے ذریعے نہیں ہے خود ذات اپنے آپ سے آگا ہے یعنی حقیقت کو حقیقت کا علم ہے جس طرح خدا کی ذات حاضر ہے خود ذات کے لیے اور روشن ہے اور نمائیہ ہے اور منکشف ہے اسی طرح سے تمام حقائق عالم خود حقائق خدا کے سامنے حاضر ہیں تصویر نہیں ہے وہاں تصویر کا نظام ہی نہیں ہے نہ ذہن ہے نہ کیمرہ ہے نہ حواس ہیں نہ سماعت ہے نہ بسر ہے لیکن علم ہے یہ علم حقائق کے حضور سے وہاں پر موجود ہے پس انسان کی طرح نہیں بات کو سمجھنی کیلئے اس نقطے کی طرف دہان دینا ضروری ہے جو سیدہ بتانا چاہ رہی ہیں امت رسول اللہ کو وہ بندگان خدا کو کہ یہ رسول یہ ہستی جسے خدا نے آپ کی ہدایت کے لئے انتخاب کیا ہے چنا ہے قبل از مخلوقات ان کو چنا ہے قبل از مخلوق قبل از خلقت اس سے پہلے کہ رسول اللہ کی خلقت ہو رسول اللہ کو چنا ہے جب تمام مخلوقات حصہ کیوں بنایا گیا ہے آپ نصاب میں ضرور ہو وہ آپ کہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے ابس ہے بھلے سکول کالج کے نصاب میں ہو سکتا ہے چونکہ سکول کالج والے ابس کرتے ہیں کام کتابوں میں ابس باتیں لکھ دیتے ہیں سلیبس میں ابس مطالب لکھ دیتے ہیں لیکن جس ذات کی کتاب ہے قرآن جس کا کلام ہے وہ منزہ ہے ابس کرنے سے پس جو قرآن میں ہے وہ آپ کے لئے قابل فہم ہیں آپ کو سمجھ دار بنایا ہے سمجھ دی ہے اور قرآن کو آپ کے لئے ہدایت قابل فہم بنایا ہے اور یہ بات ہو سکتی ہے اگر ہم دو باتیں ذہن میں درست بٹھا لیں ایک اپنی فہم کے متعلق تصحی کر لیں اور دوسرا قرآن کے متعلق اپنی دید درست کر لیں قرآن سمجھ میں آسکتا ہے جو کچھ حادیان دین نے انبیاء اکرام نے بیان فرمایا تعقید کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ آپ کے لئے قابل فہم ہے اسی لئے تو بیان کر رہے ہیں اگر قابل فہم نہ ہوتا رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم بشر کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے نحج البلاغہ کے خطبے کا ہر جملہ قابل فہم ہے کیونکہ بشر کے سامنے بیان کیا امیر المومنین نے عام انسانوں کے سامنے امیر المومنین نے کسی یونیورسٹری کے لیکچر نہیں ہے یا درس خارج نہیں ہے مجدہ دین کے سامنے نحج البلاغہ کے خطبے عام لوگوں کے عام عربوں کے دہاتیوں کے اور خانہ بدوشوں کے لیے جن میں اکثر پڑے لکھے بھی نہیں تھے ان کے سامنے بیان کی ہیں پس اس کا مطلب ہے کہ قابل فہم ہیں ہرچند نہ انہوں نے سمجھ نہیں کی کوشش کی نہ اور نہ آج ڈگری ہولڈرز نے اس کو سمجھ نہیں کی کوشش کی اور ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہیں انبیاء کسی اور مخلوق کو سمجھانے آئے ہمارے لیے خطیب ہیں وذاکر ہیں اور شاعر ہیں جو ہماری سطح کی بات کر سکتے ہیں نہ عزیز من اگر زہرہ کے کلام کے مخاطب نہیں بنے ابھی تک تو اب بنے کوشش کریں جناب سیدہ کے کلام کو سمجھیں کیا فرما رہی ہیں حقائق سے پردہ اٹھا علمن ساتھ فرما رہی ہیں کہ یہ علمن من اللہ تعالی بمعای للأمور چونکہ خدا کے علم میں سب کچھ ہے قبل از خلقت علم خدا قبل از خلق ہے علم خدا قبل از ایجاد ہے علم خدا قبل از موجودات ہے و احاطتن بحوادث دہور تین علتیں یا تین دلیلیں سیدہ نے پیش کی ہیں انتخاب قبل از خلقت کے لئے ایک علم الہی معایل الامور عاقبت امور انجام امور کا اور دوسرا احاطہ ہے علم خدا کا تمام حوادث کے متعلق اور تیسرا مطلب ہے و معرفتن بمواقع المقدور اور تمام مقدورات جو قدرت خدا میں ہیں ان کے محل وقوع کا اللہ کو علم ہے معرفت ہے ان تین وجوہات سے یہ عمل انجام پایا قبل خلقت و قبل اجاد اور پھر اس کے بعد اس علم کے مطابق ان کو لباس خلقت عطا کیا گیا لیے اور ہم تینوں سے غافل چوتھی چیز میں مشغول ہیں ایک کتاب خدا ون تبارہ وطالہ نے قرآن اور قرآن جیسی دیگر کتب آسمانی صحیف تورات و انجیل دیگر کتب صحف انبیاء یہ ایک کتاب ہے یا ایک طریقہ ہے ہدایت کا ایک کتاب اللہ نے یہ کائنات اور ایک کتاب نفس انسان ہے آفاقی کتاب انفوسی کتاب اور لفظی کتاب یا تنزیل اور تینوں کے اندر بات ایک ہی ہے جو اگر آپ کی بصیرت ہے تو کائنات میں دیکھ لو اس کو اگر آپ اہل تدبر ہو کتاب انفوسی بھی پڑھ لو اس کو اور اگر اہل مطالعہ وغور وفکر ہو تو کتاب اللفظی میں دیکھ لو اس کو آپ کا اختیار ہے قرآن میں یہ بات دیکھ لو انفس میں اپنے نفس میں یہ بات دیکھ لو یا کائنات میں نظام ہستی میں دیکھ لو یہ سب کچھ تین کتابوں میں یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں اس لیے ہمیں معرفت کے لیے ان تینوں کی طرف حوالہ کیا گیا ہے قرآن کتاب اللفظی ہے لیکن کتاب آفاقی کے مطالعہ کا حکم دے رہی ہے کہ آپ آفاق کا مطالعہ کرو جہان ہستی کا مطالعہ کرو گلزار ہست بود کو پڑھو چراغا نہ سمجھو اس کو یہ کتاب ہے انپڑھوں کے لیے کتاب بھی کھانی کی چیز ہے یا کھانی کی چیز رکھنے کے لیے کوئی شئے ہے کتاب کے فائدے تنزیہ کلام میں کتاب کس کس کام آ سکتی ہے کتاب آپ کی عام استعمال اس کا یہ ہے کہ گرمی جب ہو جائے تو اسے پنکھے کے طور جولنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں کتاب کے ذریعے مچھر مار سکتے ہیں مکھی مار سکتے ہیں کتاب کے ذریعے سے جہاں سے روشنی آ رہی ہے کتاب رکھ کے بند کر سکتے ہیں ہوا نہ آئے وہاں سے کھڑکی سے اگر کوئی گرم چیز ہے اور آپ کی کتاب کے کتاب گھر میں ہو تو جن لوگ انہیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں خوب ڈیکوریشن کے طور پر کمرہ سجانا ہے اگر خوبصورت کتابیں لاکے انہیں سجا کے رکھو کر خوبصورت لگے گا آپ کا یا اور کچھ نہیں تو تجارت شروع کر دو کتابوں کا لیندین شروع کر دو خریدو اور بیچو اور پیسے کماؤ کتاب مقدس ترین چیز ہے نظام ہستی میں قرآن کا نام اللہ نے کتاب رکھا ہے کتاب کی قسم کھائی ہے اللہ نے انسان کو کتاب کی طرف رہنمائی کی ہے حقائق ہیں ان کتاب کے اندر کبھی لفظی صورت میں کبھی انفس شکل میں کبھی آفاقی شکل میں ہماری آیات آفاق میں بھی ہیں اور انفس میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں اگر کوئی خدا سے دور ہے اس کے معنی یہ ہے کہ افاق میں اس کو کچھ نظر آیا ہے سم ام جسے نہ کائنات میں کچھ نظر آتا ہے نہ انفس میں کچھ نظر آتا ہے اور نہ قرآن میں سے کچھ سمجھ میں آتا ہے اگر یہ گنگا بہرا نافیم اس نظام ہستی میں ہے یہ مویشی ہے اور جہان کتاب نہیں بلکہ چراغہ ہے اس کے لیے انفس کتاب نہیں بلکہ شہوت گا ہے اس کے لیے نفس اس کا ممبئی شہوت ہے اس کے لیے جانور ہے ہیوان ہے شان انسانی یہ ہے کہ یہ کتاب ہیں ان تینوں کتب کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں یہ مطالب درک کرنا کہ کس طرح حقائق سارے حقائق علم میں ہوتے ہیں پھر ایک ایک کر کائنات میں اترتے ہیں اس علم کے مطابق آپ کو مثال آپ کے نفس کے اندر سے دی گئی ہے من عرف نفس ہو فقد عرف رب نفس کی معرفت پیدا کرو تاکہ رب کی معرفت ہو جائے وربوبیت کی معرفت ہو جائے لیکن جو غافل ہو نفس میں صرف شہوت نظر آتی ہو اور کائنات میں شہوت کی تسکین کا ذریعہ یہ حیوان ہے یہ جانور ہے قرآن کا فرمان ہے یہ جانور ہے یہ حیوان ہے نہیں تھا تو بنا دیا جائے گا جب اسے کہا گیا کہ حقائق کے طرف متوجہ ہو اور اس نے ٹال مٹول کی ہیر پھیر کیا استزا کیا انسانیت کے لائق نہیں ہو پست بندر بن جاؤ کتاب لفظی دی ہے اگر پڑھ لی سمجھ لی تو انسان ہو نہیں ہے پھر ہمار ہو ہم نے کتاب دی تھی نہیں پڑی نہیں سمجھی تم نے لیکن تمہارے پاس ہے بس گدھوں کی طرح ہو یا مویشی ہو چراغا میں چرنے والے یا اس حیوان کی طرح ہو جس کا کام فقط بوج اٹھانا ہے یہ حقائق یہ نفس عزیزان صحیفہ خدا ہے دل حرم خدا ہے نفس کتاب خدا وصحیفہ خدا ہے بچے کے سامنے قرآن رکھو اور پینسل دے دو کیا حشر کرتا ہے قرآن کا بچپن میں بعضوں نے کیا بھی ہوگا یہ کام ماں باپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ دسترس میں رکھ دیا بچے کے اختیار میں اس نے پینسل لے کر اس قرآن کے اوپر لائنی کھینج کہ اس کو سارا خراب کر دیا اور اس سے بدتر حشر جو قرآن کا پینسل سے کیا اس سے بدتر حشر کتاب دیگر کا یعنی نفس کے کتاب کا کیا ہے کتنا آلودہ کیا کتنا سیاہ کیا کافی ہے کفا بنفس ایک حسیبہ ایک نگاہ اپنی طرف کر کے اپنی عادتیں دیکھو کیا کچھ اندر ایجاد کیا ہوا ہے اگر یہ سب کھل جائے یہ باہر آ جائے یہ لوگ دیکھ لیں جو ہمارے نفس کے اندر ہم نے درج کر دیا اس پاک و پاک ازا فطرت کے صحیفے کے اندر کیا پلیدی کیا نجاست کیا اپنے نفس کی کتاب میں پڑھو جو کچھ سیدہ خطبے میں بیان فرما رہی ہیں غور کرو اگر بات سمجھ میں آ جائی جناب سیدہ فرما رہی ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کے حقائق خلقت کا لباس پہنے اپنے علم کے اندر جب تمام مخلوقات پردہ مکنون میں پنہان اور پردہ ہول میں اہاویل میں مستور وعالم غیب میں مکنون تھی وہاں پر خدا وان تبارک وطالہ نے حادی امت کو اشرف الخلائق کو چنا انتخاب کیا نام رکھا اور پھر تدریجن انہیں لباس خلقت عطا کیا نفس میں کہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے اگر نفس کو محلت ملے روح کو محلت نفس مراد روح ہے نفس امارہ نہیں روح روح کو اگر محلت مل جائے اور یہ ڈھیر بدن کا تھوڑی سی فرصت دے غور کرے اس کو بات سمجھ میں آجائے گی آپ نمونہ اس کا دیکھ سکتے ہیں مثال اس کی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی تدبیر آتی ہے کوئی ترقیب آتی ہے کسی شہر کے بارے میں آپ کے ذہن میں خواتین کے ذہن میں مردوں کے ذہن میں کوئی بات آئی آج پکانا کیا ہے بات شروع کہاں سے ہوتی ہے ذہن سے ذہن میں ترقیب بنتی ہے ذہن میں تصور آتا ہے اس تصور کے بعد پھر وہ چیزیں جو ذہن میں ہیں حقیقت کی شکل اختیار کرتی ہیں ویسے ہی جیسے ذہن میں تھا جیسے انجینئر ڈیزائنر جو نقشہ بناتا ہے بلڈنگ کا سب سے پہلے ذہن میں بناتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اس طرح کی مسجد بن جائے اس طرح کا مدرسہ بن جائے اس طرح کا گھر بن جائے اس طرح کا شہر بن جائے پھر کلم لے کر ذہن سے کاغذ پہ اس کو لاتا ہے اور کاغذ سے پھر اس کو زمین پہ لاتا ہے ایک ہی شہر زمین پہ آگیا جیسا ذہن میں تھا وہی کاغذ پہ وہی زمین پر آگیا پس اس طرح سے ہوتا ہے کہ حقائق لیکن فرق یہ یہ مثال درست اللہ کے نظام کو سمجھنے کے لئے مثال نہیں ہے چونکہ لئے سکا مثل ہی شیع نہ ذات خدا کے لئے نہ فعل خدا کے لئے اور نہ نظام بیان کی ہیں مثل نہیں لیکن مثال خود نے خود فرمایا حق تعالیٰ نے کہ تلک الامثال نظر بہا لنناس یہ مثل ہے ومثال مثال سے بات انسان کے ذہن کے لئے آسان ہو جاتی ہے آپ اپنے ذہن سے بات کاغذ پہ اتارتے ہیں اور کاغذ سے حقیقت کا روپ اس کو دیتے ہیں لیکن فرق یہ کہ آپ کا علم واسطے کے ذریعے ہے تصویر حقیقت ہے خود حقیقت نہیں اس لئے یہ مثل نہیں ہے یہ بات مثل فعل خدا نہیں لیکن مثال ہے مثال ذہن انسان کو قریب کرنے کے لئے یعنی ایک دور حقیقت کو ذہن کے ساتھ منوس بنانے والی شئے مثال ہے خدا کے علم میں تصاویر نہیں خود حقائق ہیں انجینئر کے ذہن میں حقیقت نہیں حقیقت کا تخیل ہے حقیقت کی تصویر ہے اور تصویر سے پھر آگے مواد استعمال کر کے اس کو حقیقت دیتا ہے لیکن اللہ کے علم میں خود حقیقت لباس علم میں موجود ہے عالم مقنون پردہ مقنون میں موجود ہے وہ مستور ہے خود حقیقت وہاں موجود ہے اس منا پر خدا رسول اللہ کو انتخاب کیا چنا نام رکھا اور پھر ارسال کیا پھر مبعوث فرمایا پھر بشریت کی طرف بہجا تاکہ ان کو ان کے مقصد خلقت سے آشنا کریں نظام خلقت بنا کر حادی بھیجا مخلوقات کے لئے مقصد کیا تھا رسول اللہ کی بیست کا جناب سیدہ فرماتی ہے ابتعصہ اللہ اتماما لعمر تکمیل عمر الہی کے لئے خدا وان تبارک وطالہ نے اس ہستی کو مبعوث فرمایا تمام انبیاء اسی مقصود کے لئے مبعوث ہوئے ہیں تکمیل عمر الہی کے لئے لیکن اپنے احد میں اپنے رتبے میں اور اپنے زمان میں اسی عمر و احد خدا کو پورا کیا اور یہ احد خدا مکمل ہوا وجود گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ذریعے مقصد بیست جناب سیدہ یہ فرما رہے ہیں پہلا مقصد تتمیم عمر خدا تتمیم عمر الہی عمر الہی نظام خدا نظام ہدایت بالخصوص چونکہ مخلوق تو اللہ نے بنا دی ذات خدا خالق ہے اور مخلوق بنا کر نظام خلقت بنا کر اس نظام خلقت کا آغاز ادم ادم کی سرحد سے کیا اور ادم کی سرحد سے اس نظام کو ان موجودات کو ان حقائق کو لا کر کمال کے منبع تک پہنچانا ہے اور سرحد ادم سے منبع کمال تک فاصلہ بہت طولانی ہے اتنا طولانی کہ علی جیسی ہستی کی بھی آہ نکل جاتی ہے تصور کر کے کہ سفر کتنا دراز ہے اہ لقلت زاد وطول المسافہ وطول السفر وبعد المسافہ ہائی افسوس زاد وفرصت ومہلت اس سفر کی کتنی کم ہے اور سفر کتنا طولانی ہے ومنزل کتنی دور یعنی لا متناہی سفر تیع کرنا ہے آپ نے سرحد ادم سے کمال محض تک سرحد ادم یعنی جہاں کمال کا شائعبہ بھی نہیں ہے فقط کمال کی صلاحیت موجود ہے صلاحیت کمال سے کمال تک جانا صلاحیت و استعداد کمال سے اس کمال کی حقیقت تک پہنچنا یہ لا متناہی سفر ہے جو بشر نے کرنا ہے قرآن نے اسی سفر کو مقصد خلقت انسان قرار دیا ہے کیوں پیدا ہوئے چرنی کے لئے نا یا ایوہ الانسان اے انسان زہر اب کردہ و حمار و موویشی وہ سارے خارج ہوگے چونکہ خطاب خاص ہوگیا نہیں کہا یا ایوہ الناس میں سب آ جاتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے حق ادا نہیں کی اور کہا یوہ الانسان انکا قادحن الى ربکا قدحن فملاقی ہے اے انسان پتہ ہے کہاں کا مسافر و کہاں کا مہاجر اور کہاں کا راہی ہے اور وہ بھی دشواری کے ساتھ قدح کے ساتھ سختی کے ساتھ زحمت کے ساتھ کہاں جا رہا ہے تو انکا قادحن الى ربکا تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے قدحن سختی کے ساتھ اور فملاقی ہے لقا کی حادت تک تو جا رہا ہے تیری منزل اس منبع و اس ہستی کے منبع سے کمال کے منبع سے لقا ہے ملاقات ہے دو انسانوں کی ملاقات نہیں بلکہ ناکس و کامل کی ملاقات ناکس و کامل کی ملاقات بھی نفس میں سمجھ سکتے ہیں کہ رک جائیں گے چاہتا ہوں یہ باب خطبے کا ختم ہو جائے ایک مقصد ابتعث اللہ اتماما لعمر خدا و تبارک و تعالی نے عمر ہدایت ایک مصداق میں عرض کر رہا ہوں نظام ہدایت کی تکمیل کے لئے رسول اللہ تکمیل کر دیا اور رسول اللہ اسی مقصود کے لئے تشریف لائے وہ امارت جو حضرت آدم سے ہدایت بشر کی بننا شروع ہوئی نظام الہی رسول اللہ کے وجود مبارک سے وہ تکمیل ہوئی و عظیمت على امداء حکم دوسرا مقصد بے ست رسول اللہ کا یہ تھا کہ خدا ون تبارک وطاللہ نے حکم اپنا مقرر کیا نظام بنایا اس نظام کو اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ نافذ ہو یہ قبول ہو یہ پہنچایا جائے ہر اس تک پہنچایا جائے جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے خدا ون تبارک وطاللہ نے تکمیل امر الہی کیلئے رسول آیا اور دوسرا مقصد یہ تھا تکمیل امر الہی کے بعد دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ نظام قبول ہو جائے قبول ہو جائے یعنی پہنچ جائے اس قابل تک جس کے لئے تھا اس تک پہنچ جائے خدا ون تبارک وطاللہ نے رسول اللہ کو عظم ارادے کی پختگی کا نام ہے استحکام کا نام ہے خدا نے اپنے ارادے کو پختہ کرنے کے لئے رسول اللہ کو مبعوث کیا جب اب پھر ایک مثال کی مدد لیتے ہیں جب کوئی حاکم سلطان ملک والی کسی ایسے انسان کو اہدہ دیتا ہے وزارت کا یا کوئی ذمہ داری سونپتا ہے وہ شخص جو ارادے کا بڑا پختہ اور اہل عمل اہل یقین سستی نہ کرنے والا منظم اگر کسی ایسے شخص کو کوئی اہدہ دیا جائے دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حاکم جو چاہتا ہے اس میں بہت مسمم ہے اگر کسی نالائق کو کسی نائحل کو کسی سست انصر کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے اس سے حاکم کا ارادہ لگتا ہے یہ نہیں چاہتا کچھ ہو ملک ملک کی بہتری کے لیے اس کا ارادہ ہی نہیں خدا ون رسول اللہ کو انتخاب کیا کس لیے جناب سیدہ فرماتی ہے کہ اگر اہل فکر بصیرت ہو اللہ کے انتخاب سے ہی تمہیں پتہ چال جائے کہ اللہ اپنے ارادے میں کتنا پختہ ہے اور کتنا پختہ ارادہ ہے کیوں کہ اگر اللہ کے ارادے میں پختگی نہ ہوتی حضرت محمد کے الہوہ کسی اور کو یہ کام سونپ دیا جاتا اس ہستی کو چننا اس بات کی علامت تھی کہ خدا اپنے ارادے کو عظم کی صورت میں ظاہر کرنا چاہتا ہے مخلوق کے لیے کہ جو خدا نے چاہا ہے یہ ہو گا خدا نے ایک ارادہ کیا جس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں اور وہ خلقت کا ارادہ ہے اللہ نے ارادہ کیا خلقت کا اس کے لیے رسول نہیں بنائے خلقت کے لیے نبی نہیں بنائے خلقت کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا ارادہ کیا خلقت ہو گئی جس کی خلقت کا ارادہ کیا اس نے لباس خلقت پہن لیا اذا اراد اللہ شیئن این یقول لہو کن فیقون بیچ میں کوئی اور شیئے حائل نہیں ہیں فقط ارادہ اور ارادے کے بعد لباس خلقت اس شیئے نے پہن لیا خدا نے اگر ارادہ کیا ذرہ وجود میں آ جائے اس ارادے سے ہی فرشتہ وجود میں آ جاتا ہے اس کی لئے واسطہ نہیں بنایا یہ ایک ارادہ ہے اللہ کا خلقت کا ارادہ ایک ارادہ اللہ کا وہ ہے جس کے لئے رسل کی ضرور ہے جس کے لئے انبیاء و ائمہ کی ضرورت ہے وہ ارادہ کیا ہے وہ ارادہ یہ کہ انسان اختیاراً عالماً عارفاً آزادی کے ساتھ خدا کا نظام لے لے اپنا لے ہدایت پالے ہدایت بشر کے لئے خدا نے ارادہ کیا ہے خلقت کے ارادے کی طرح نہیں ہے یہ ارادہ خلقت کے ارادے میں فقط خدا کا ارادہ ہے ہدایت کے ارادے میں اللہ کا ارادہ اور انسان کا ارادہ اور انسان کا اختیار اور انسان کی دخالت اور انسان کی مرضی بھی شامل کی ہے اگر خدا نے پیڑ پیدا کرنا ہوتا دراخت پیدا کرنا ہوتا بہنس بنانی ہوتی اللہ ارادہ کرے یہ خود بن جائے گی لیکن جب مومن بنانے کا ارادہ کیا ایسے ارادہ نہیں کیا کہ خدا ارادہ کرے کہ اے انسان تو مومن ہو جائے اور وہ ایسے ہی مومن ہو جائے جیسے درخت درخت بن جاتا ہے یا بیج درخت بن جاتا ہے مومن ہونے میں خود انسان کا ارادہ شامل ہے انسانی ارادے کی اصلاح انسانی ارادے کی پرورش انسانی ارادے کی جہت انسانی ارادے کی پختگی انسانی ارادے کی مطابقت اللہ کے ارادے کے ساتھ اس کے لئے خدا نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے انسان وہی چاہے جو اللہ چاہتا ہے ساتھی ایک اور مخلوق خدا نے پیدا کی جس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے ارادے اور انسان کے ارادے میں فاصلہ ڈال لے اس کا نام شیطان ہے عدو مبین یہ دشمن ہے تیرا عدو دور کو کہتے ہیں عدو دور کرنے والا جو دور ہے اور دور کر رہا ہے یہی دشمن ہے شیطان دور ہے و دور کر رہا ہے انسان کو خدا کے ارادے سے دور کر رہا ہے اب آج آپ اپنی مملکت کو دیکھیں اللہ کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہی ہیں کیا خدا کے ارادے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کوئی چیز ہماری یہ شیطنت کی کامیابی ہے شیطانی نظام کی کامیابی ہے انبیاء اس مقصود کے لئے آئے جناب سیدہ فرما رہی ہیں اہل پاکستان جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے اتنا احتمام فرمایا نبی کو مبعوث کیا خلقت سے پہلے چنا علم کی بنا پر کس لیے عظیمتاً اللہ امدہ امدہ حکمی تاکہ حکم خدا امدہ ہو جائے حکم خدا لاغو ہو جائے اور حکم خدا کا ارادہ مستحکم ہو جائے پکا ہو جائے شک و شبہہ ہر ایک کے ذہن سے دور ہو جائے اس لیے ایسی ہستی کو چنا وہ ہستی جو خدا کے حکم کے بغیر بولتی نہیں ہے وہ شخصیت جو خدا کے حکم کے بغیر چاہتی نہیں ہے وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَ إِلَّا وَاحِيُنْ یوہا وہ ہستی جس کی اراد جس کا ارادہ مشیعت خدا سے ہے خدا چاہتا ہے پھر یہ ہستی ارادہ کرتی ہے کیونکہ اس کا ارادہ فانی ہے ارادہ خدا میں اس کا ارادہ مطابق اب ارادہ خدا ہے یہ صاحبِ مرضات اللہ ہے یہ صاحبِ رضاِ خدا ہے اس کے علاوہ ارادہ نہیں کرتا خب جو انسان اللہ کے علاوہ ارادہ نہیں کرتا اگر اس کو معاملات سونپ دیے جائیں پھر دوسروں کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب ہوگا کیا اگر جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں ایک بزدل افسر کو جنگ کا کمانڈر بنا دیا جائے حاکم کا ارادہ نظر آ جاتا ہے چاہتا کیا ہے اس جنگ میں اور اگر جنگ کے دوران حاکم ایک بڑے دلیر و شجاع و جنگجو انسان کو کمانڈر بنا دے اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے یہ حاکم چاہتا کیا ہے رسول اللہ کی ہستی دیکھ کر اللہ کے ارادے کا اندازہ ہو جاتا ہے خدا چاہتا کیا ہے کہ حکمِ خدا امزا ہو جائے لاغو ہو جائے یہ دوسری دلیل تھی تیسری دلیل وَإِنْفَادًا لِمَقَادِیرِ حَتْمِهِ خدا وَنْ تَوَارَكْ وَتَعْلَىٰ نِي مَقَادِیرِ مُقَرَّر کی ہیں اور حتمی مقادیر وہ مقادیر جن کو ہر صورت میں حتماً یقیناً قطعاً وقوع پذیر ہونا ہے اور کوئی روک نہیں سکتا ان کی وقوع سے ان کے انجام پانے سے کوئی معنی نہیں بن سکتا خدا نے ایسی مقدرات و ایسی مقادیر مقرر فرمائی ہے مقادیرِ حتمیِ خدا مقادیرِ یقینیِ خدا وَنْ تَوَارَكْ وَتَعَلَىٰ تقدیر مقادیر یعنی تقدیر مقدرات خدا نے ایسی تقدیریں مقرر کی ہیں اور ان کے بارے میں ارادہ ہے کہ یہ حتماً وقوع پذیر ہوں گی کیا تقدیریں ہیں قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ایک تقدیر خدا نے یہ مقرر کی ہے کہ غلبہ میرا اور میرے رسل کا ہوگا خدا وَنْ تَوَارَكْ وَتَعَلَىٰ نے کیا مقدرات حتمی مقرر کی ہیں جنہیں ہر صورت میں نظامِ ہدایت میں توجہ رکھنی ہے یہ نظامِ خلقت میں نظامِ خلقت میں خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی کوئی نبی نہیں بنایا کوئی واسطہ نہیں بنایا ارادے سے سب کچھ خالق ہوا خلقت میں کوئی فرشتہ داخل نہیں ارادہ داخل ہے بس ہدایت میں سب دخیل ہیں یہ نظام سارا ہدایت کا ہے یہ عملہ یہ سٹاف جو خدا نے بنایا ملائکہ بنائے انبیاء بنائے آسمانی کتابیں اتاریں آئمہ منصوب کیے علماء کو حکم دیا یہ سب احتمام ہدایت کا ہے ربونالذی اعطا کل شیئن خلقہو ثمہ ہدا ربوبیت ان دونوں چیزوں کا نام ہے جو خلق کر کے اپنے حال پہ چھوڑ دے کہ خود اپنے لئے نظام بنا لو یہ رب نہیں ہے رب کبھی بھی اپنی مخلوق کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑتا رب کبھی بھی نہیں کہتا کہ میرا کام بنانا تھا تمہیں باقی خود آپ خود سوچ لو کیا کرنا ہے تمہیں یہ تو ربوبیت نہ ہوئی اگر بچے کو ماں ولادت کے بعد چھوڑ دے وہ ماں کیا کہلاتی ہے ماں باپ کا احترام خدا نے بہت عظمت کے ساتھ یاد کیا ہے کیوں اس لیے کہ وہ بھی مثال ہیں ربوبیت خدا کی مظہر ربوبیت خدا ہیں جب بچہ آتا ہے اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتے اب بچے کو کہیں کہ تُو اب پیدا ہو گیا ہے کھوپڑی تو ہے تیری آنکھیں بھی ہیں تیری تُو رو سکتا ہے رو سکتا ہے تو مارکیٹ بھی جا سکتا ہے تُو رو سکتا ہے بینس کے پاس بھی جا سکتا ہے تُو اگر روتا ہے تو دوسرے کام بھی کر سکتا ہے جا تُو اپنے لئے خود انتخاب کر کھانا خود انتخاب کر پینا خود انتخاب کر تو مسکن اپنا خود انتخاب کر عزیز امن جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیرخار صرف رو سکتا ہے رو کہ یہ بتا سکتا ہے کہ میں ناتوان ہوں میں آجز ہوں یہ بقا کس کے لیے ہے یہ بقا اس لیے ہے کہ مظہر ربوبیت کو جس کی آغوش میں تربیت کے لیے خدا نے تمہیں ڈالا ہے اس تک اعلان اپنا پہنچاؤ کہ میں تیرا ضرورت مند ہوں تیرا نیاز مند ہوں میرا خیال رکھنا میرا دھیان رکھنا میں مکھی بھی اپنے آپ سے نہیں اڑا سکتا میں مچھر کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا اس لیے رو اس لیے بقا کرو اس لیے گریہ کرو علی کا گریہ اس لیے تھا اے خدا اے پروردگار جس طرح شیرخار ماں کے سامنے ہیں تیرا بندہ تیرے سامنے ایسا ہی ہے تیرے ارادے کے بغیر تیرے حکم کے بغیر تیرے لطف کے بغیر تیری نگاہ کے بغیر کیا کر سکتے ہیں تیرے حول و قوہ کے بغیر تیری انعایت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر بچے کو زبان مل جائے تو چونکہ بچے کی فطرت خالے سے ابھی آلودہ نہیں ہوئی اگر بچے کو زبان مل جائے بولنا شروع کر دے جس طرح ملی ایک شیرخار کو زبان ملی تو اعلان کیا میں نبی ہوں میں نبی ہوں کتاب لے کر آیا ہوں میں مبعوس ہوا ہوں شیرخار حضرت مسیح موجزاتی طور پر زبان ملی شیرخار کو اگر ہر شیرخار کو زبان ملے اس کی زبان سے وہی جملے نکلیں گے جو امیر المومنین کی زبان سے نکلتے ہیں کیا جملے نکلیں گے کم از کم اپنے رب کے لیے نہ نکلیں اپنی ماں کے لیے ضرور نکلیں گے کہ اے ماں اگر تو مجھے تھپڑ مار دے وہ برداشت کر لوں گا لیکن اے ماں تیری دوری کے بغیر تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا رب حابری صبر تو اللہ حر نارک اے پروردگار آگ کی گرمی پہ تو صبر کیا جا سکتا ہے فکیفہ اسبرو ان النظر فکیفہ صبرتو ان النظر الہ کرامتک لیکن تیری کرامت سے کیسے دور رہا جا سکتا ہے تیری انعیت سے کیسے دور رہا جا سکتا ہے تیری ذات سے کیسے دور رہا جا سکتا ہے یہ فراق حلاق کنندہ ہے یہ عبد تیری بارگاہ کے ساتھ اس طرح سے متصل ہے خدا ون تبارک وطالہ کا فرمانہ ہے کہ اللہ نے حتمی مقدورات و مقدرات و تقدیرات مقرر کی ہیں عزیز من اللہ کا فرمان ہے کہ یہ حتماً ہو کے رہیں گی نہ تقوین میں تقوین میں خدا کو اعلان کی ضرورت نہیں کیوں کہ کسی اور کا ارادہ بیچ میں داخل ہی نہیں ہے جہاں فقط ارادہ خدا چلتا ہے وہاں پر کسی اور کا ارادہ شامل نہیں لیکن ہدایت میں انسان کے ارادے کو بیچ میں رکھا گیا ہے انسان کے لیے ہدایت ہے اللہ کی جانب سے جو انسان نے اپنے ارادے سے اختیار کرنی ہے اب کون انسان کے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ سازگار بنائے کون انسان کو بتائے کہ تیرا رب کیا چاہتا ہے خلقت میں ارادہ کافی تھا ہدایت کے لیے نبی بھی چاہیے کتاب بھی چاہیے امام بھی چاہیے شریعت بھی چاہیے نظام بھی چاہیے تعلیم بھی چاہیے معلم بھی چاہیے عبادت بھی چاہیے بندگی بھی چاہیے معاشرہ بھی چاہیے حکومت بھی چاہیے اور ان سب کے بارے میں اللہ کی قضا ہے اللہ کی تقدیر ہے مقرر اور حتمی کے یہ ہو کے رہے گا خدا کی مقدرات قرآن میں مقادیر خدا حتمی پڑھیں جہاں جہاں فرمایا اللہ نے ارادہ کیا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا ہم نے ارادہ کیا ہے وَنُرِيدُ ہم ارادہ رکھتے ہیں وَنُرِيدُ اَيُّهَا الْمُومِنُونَ اللہ کا ارادہ پڑھے یہ مقدرات حتمی خدا یہ ہو کے رہنا ہے وَنُرِيدُ ہم نے ارادہ کیا ہے اَنَّمُنَّ أَلَّلَّذِينَ اُسْتُزْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ زمین کے پسے ہوئے افتادگان کو مستضعفین کو ہم زمین کا امام بنائیں گے یہ ہم ارادہ رکھتے ہیں یہ مقدرات حتمی خدا ہیں یہ کب وقوع پذیر ہوگا کہ جب مستضعف کا بھی یہی ارادہ ہو جائے جب کمزور کا بھی یہی ارادہ ہو جائے کمزور ملازمت چھوڑ کر غلامی چھوڑ کر محکومی چھوڑ کر زلت کا توق اتار کر امامت کا تاج اپنے سر پر رکھنے کے لئے تیار ہو چونکہ مستضعف کے لئے اللہ نے یہی ارادہ رکھا ہے کون مستضعف کو بتائے کہ زلت کا توق گلے سے نکال کے امامت کا تاج سر پر رکھ اس کے لئے نبی بھیجا ہے تاکہ مقدرات حتمی خدا نافذ ہو جائیں اللہ کے وعدے پورے ہو جائیں انسان ارادہ کریں گے تو خدا کی تقدیر عملی ہوگی قضاء خدا عملی ہوگی اگر انسان ارادہ نہیں کریں گے نہیں ہوگا ہزار سال تک نہیں ہوگا مقدرات خدا میں سے یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفوس ہم خدا تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تم اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہیں کرو گی چونکہ تمہارا ارادہ شامل ہے ہدایت کے اندر اس لیے نظام ہدایت میں انبیاء ائمہ ملائکہ کتب معلم تعلیم علماء ومتعلم نظام ہدایت کے وقوع کے لیے ترتیب دیا گیا ورنہ نظام خلقت میں یہ کام ہوا کے ذریعے ہو گیا سورج کے ذریعے ہو گیا وہاں بشر کا ارادہ نہیں سورج کا بھی ارادہ نہیں ان کے لیے خدا ون نے اپنا ارادہ نافذ کر دیا قیامت تک اسی طرح ارادہ خدا پر قائم رہیں گے ایک ذرہ اپنے مقام سے آگے پیچھے نہیں ہوگا لیکن ہدایت میں امتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں نسلیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اگر یہ ارادہ نہ کریں اس لئے خدا ون تبارک وطالہ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا عظیمتا على امداء حکمی تاکہ حکمی خدا لاغو ہو جائے و انفاذا نافذ ہو جائے لمقادیر حتمی خدا کے وہ حتمی تقدیرات وہ اٹل فیصلے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں رسول اللہ کو خدا نے یہ اٹل فیصلہ سنایا یہ حتمی فیصلہ ہے اے رسول آپ کو کیوں مبعوث کرنا پڑا آپ کو اس لئے مبعوث کرنا پڑا کہ اللہ کا نظام دنیا پہ غالب رکھنا ہے اس کو غلبہ عطا کرنا ہے یہ نظام یہ ہدایت یہ دین حق یہ آپ کو دیا اور ارسال کیا کس لئے لے یو زہرہ ہو تاکہ اے نبی آپ غلبہ دیں دین خدا کو تمام عدیان کے اوپر یہ آپ کے ذریعے سے ہوگا کیونکہ فیصلہ یوں ہوا ہے مقدر یوں ٹھہرا ہے تقدیر یوں بنائی ہے نظام یوں بنایا ہے آپ نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے ان کا فریضہ آپ کی اطاعت کرنا ہے جو رسول لائیں ہیں تمہارا فریضہ ہے لے لو رسول کا فریضہ کیا ہے امت کا ارادہ انسانوں کا ارادہ بشر کا ارادہ اللہ کے ارادے کے مطابق بنانا اور بشر کا فریضہ امت کا فریضہ یہ جو رسول لائیں ہیں لے لو رسول کو آپ فالتو کاموں کے لئے نہ رکھو اصل مقصود کے لئے نظام تمہارا تاغود چلائیں کیا یہ مقدر خدا تقدیر خدا یہ ہے تواغیت مخلوق خدا پر ظالمین مخلوق خدا پر مسلط ہوں قضاء حتمی خدا جسے ہر صورت میں وقوب ازیر ہونا ہے اس حتم کو یقینی بنانے کے لئے خدا ون تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرما یہ تین دلیلیں جناب السیدہ نے بیست رسول اللہ کے لئے ذکر فرمائی ہیں انتخاب رسول اللہ قبل خلقت ہے اور اس کے بعد یہ تین مقصد ذکر فرمائی کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرما اب آگئے رسول اللہ جناب سیدہ نے معرفت رسول کا تیسرا مرحلہ شروع کیا پہلا انتخاب کا دوسرا ارسال کا تیسرا اب رسول اللہ عالم خلقت میں آگئی مبعوث میں رسالت ہو گئی اور ہدایت امت کے لئے اس میدان میں آگئے جہاں پر اللہ نے ارادہ کیا تھا فراء فراء یعنی رسول اللہ آگئے اور آ کر دیکھا منظر رسول اللہ نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے زمین کا منظر دیکھا خلق خدا میں آنے کے بعد خلق خدا کا منظر دیکھا کیا منظر دیکھا رسول اللہ نے دیکھا کیا دیا رسول اللہ کو فراء ال امم فرق فی ادیان رسول اللہ نے دیکھا امتوں کو کہ دین کے فرقے بنا لیے ہیں ادیان پیدا کی یہ منظر تھا چونکہ رسول اللہ کا اصلی حدف و مقصود ہی یہی تھا ہدایت دین بشر کی رہنمائی جس کلاس کو پڑھانے آئے مؤلم الہی وہ جو تعلیم کتاب حکمت دینے آئے کلاس کی حالت دیکھیں کلاس کر کیا رہی ہے بشریت کیا کر رہی ہے بشریت یہ کام کر رہی ہے کہ دین کے بجائے ادیان ہیں ان کے پاس اور امت کے بجائے فرق میں تبدیل ہیں یہ فراعہ رسول اللہ نے منظر دیکھا بڑا حیرت ناک عجیب خلق خدا کا مخلوق الہی کا منظر دیکھا جس کے لیے جس کی ہدایت کے لیے جس کی نجات کے لیے جس کی اوپر حکم خدا نافذ کرنی کے لیے جہاں ارادہ خدا کو نافذ کرنی کے لیے رسول اللہ کو بھیجا وہ کس حالت میں تھے کہاں تھے قرآن فرماتا ہے ظلال مبین کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے جناب سیدہ اس گمراہی کی تشریح کر رہی ہیں جہاں رسول آئے دیکھا آکر فراعہ یعنی راہ الرسول رسول اللہ نے آکر منظر دیکھا ال امم امت نہیں دیکھی امم قبائل گروہ فرقن دھڑے ٹولے پارٹیاں فرق یعنی جدہ ایک دوسرے سے الگ الگ متفرق اور وہ بھی گروہ گروہ قبیلہ قوم شعب برادری برادریاں دیکھیں آکر رسول اللہ نے فی ادیان ہا دین کے متعلق اپنے ادیان میں رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ تو عجیب و غریب منظر ہے جس کے سوارنے کے لیے اللہ نے بیجا ہے خب ظاہر ہے اگر یہ منظر نہ ہوتا تو رسول اللہ کی ضرورت بھی نہیں تھی اگر وہ سارے فطرت پر ہوتے وہ سارے امت واحدہ ہوتے رسول لگ اگر امت تھے سورہ یونس میں فاختلف وما کان الناس الا امت واحد فاختلف لوگ ایک امت تھے پھر ان میں اختلاف ہوا پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں یعنی یہ امت واحد تھے پھر ان میں اختلاف ہوا تب انبیاء بہجے گئے اس ظلف کو سوارنے کے لئے یہ گیسو سوارنے کے لئے اللہ ما اکبال قافلہ احجاز میں ایک حسین بھی نہیں کرچہ تابدار بھی گیسو یہ دجلہ و فرات دجلہ و فرات یعنی امت اسلامیہ امت اسلامیہ کا گیسو ظلف منتشر ہو گئی ہے گرہ لگ گئی ہے پیچ آ گیا ہے اس میں تاب آ گئی ہے اس کے اندر اس کو سوارنے کے لئے خدا و تبارک و تعالی نہیں اقبال فرماتے ہیں جس ہستی کو بہجا گیسو یہ دجلہ و فرات اراق کا گیسو سوارنے کے لئے وہ حسین ہے اور آج اس زمانے میں ایک حسین بھی نہیں اور ہر دجلہ و ہر فرات و ہر سر زمین اس کا گیسو علج گیا ہے رسول اللہ کو یہی گیسو سوارنے کے لئے بھیجا حافظ شیراز کا خوبصورت شیر ہے اگر یاد آجائے مجھے دونوں پڑھتے ہیں دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے زتاب جاد مشکینش یا زتاب جاد مشکینش چخون افتاد دردلہ زتاب جاد مشکینش مشکین مشک فارسی میں سیاہ کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ لباس سیاہ ہے فارسی والے کہتے ہیں یہ مشکی لباس ہے مشکی یعنی سیاہ ہے کالا لباس ہے مشکین سیاہ زتاب جاد مشکینش چخون افتاد دردلہ یعنی وہ گیسو جس میں تاب آگئی جاد وہ منڈی ہوتی ہے جو عورتیں بالوں کی بناتی ہیں ابھی تو کٹوا لیتی ہیں لیکن پہلے زمانوں میں عورتیں بال کٹواتی نہیں تھی اور کنگا بھی کرتی تھی ساف کرتی تھی سار کو اور پھر اس کے بعد بالوں کی منڈیاں بناتی تھی باقیدہ خوبصورت طریقے سے انہیں جس طرح بنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جاد منڈی کو فارسی عربی زبان میں بھی شاید کہتے ہیں ظاہران عربی میں بھی کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں لیکن فارسی میں اس کو جاد کہتے ہیں زتاب جاد مشکینش چخون افتاد دردلہ گیسو یہ امت اسلامی میں تاب آگئی ہے جاد امت اسلامی میں اس منڈی میں جاد آگئی ہے تاب آگئی ہے پیچ آگیا ہے خم آگیا ہے خمیدگی آگئی ہے بشریت کی ظلف میں گیسو میں خمیدگی آگئی ہے اس ظلف کو سوارنے کے لیے خدا ون نے رسول اللہ کو بھیجا اے رسول یہ کام آپ سے ہو سکتا ہے اب وہ محنت جو انبیاء نے کی اس کی تکمیل آپ کے ذریعے سے ہونا ہے فراع الامام فراقا فی ادیانہا رسول اللہ نے دیکھا آگر ان کے ادیان ہیں اور یہ خود فراق ہیں کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے کوئی مجوسی ہے کوئی صابی ہے کوئی بتپرست ہے کوئی قرشی ہے کوئی تمیمی ہے کوئی اسربی ہے کوئی مشرقی ہے کوئی مغربی ہے ہر عنوان سے نظر آئیں گے اگر رسول اللہ پاکستان میں آئیں اور جناب السیدہ اس مملکت کے بارے میں یہ جملہ کہ رسول اللہ پاکستان میں آئیں لیکن کسی مداری سے نہ ملے امت کو آکے دیکھیں رسول اللہ پاکستان میں آکے دیکھیں تو کیا منظر ہوگا جناب السیدہ فرماتے ہیں فراع الامام فراقا فی ادیانہا یا کیا نظر آئے گا رسول اللہ کو قومی قبیلے برادریاں گروہ ٹولے تنظیمیں حزبیں انجمنیں یہی نظر آئے گا اے پروردگار یہ تو منظر ہی عجیب ہے ان کو میں تیری طرف لے آؤں سب کو جن میں سے کسی کا روخ تیری جانب نہیں ہے اس ریوڑ کو کیسے جمع کروں امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تمہیں ریوڑ کی طرح کٹھا کرتا ہوں اونٹوں کے اس ریوڑ کی طرح اونٹ زیادہ ہوں اگر چار پانچ سو اونٹ ہوں چراغا میں ان کو اکٹھا کریں اور موسم بھی ان کی مستی کا ہو اونٹوں کا ایک موسم آتا ہے سرسوں جب کھلتی ہے اونٹ مست ہو جاتے ہیں ایسے میں اونٹوں کا اونٹ بان جانتا ہے ان کو اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہے امیر المومنین نے اپنی فوج کو تشبیح دی کہ تم اونٹوں کے اس مست اونٹوں کے ریوڑ کی طرح ہو جن کو ہانک کر ایک طرف سے اکٹھا کرتا ہوں دوسری طرف سے منتشر ہو جاتے ہیں سرسوں کا موسم انتخابات کا موسم ہے جب اونٹ مست ہو جاتا ہے سرسوں کھلتی ہے اور علی کا یہ شطر مست ہو جاتا ہے پھر اس کو ایک طرف سے اکٹھا کرو دوسری طرف سے منتشر ہو جاتا ہے اب یہ گلگت بلتستان میں ہونے والا ہے سرسوں کھلنے والی ہے جنابِ سیدہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے آ کر زمین کا منظر دیکھا فراء الامم امتیں دیکھیں گروہ دیکھیں یہاں امت سے مراد وہ اسطلاح نہیں ہے جو قرآن نے بعد میں استعمال کی امتِ اسلامیہ وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا ہم نے آپ کو امتِ وسط کہا ہے یہ امت اس معنی میں نہیں ہے یہاں پر امت گروہ کے معنی میں ہے رسول اللہ نے آ کر ان کو دھڑوں میں بٹا ہوا دیکھا گروہ میں منتشر دیکھا اور ادیان کی صورت میں دیکھا اور فرق کی صورت میں دیکھا انتشار اندر انتشار امم بنے ہوئے تھے گروہ فرقے بنے ہوئے تھے اور ادیان اس افرہ تفریق کو اس تفرقے کو ختم کر کے ان کے اندر وحدت پیدا کرنی ہے رسول اللہ آئے انہیں ایک رسی میں ایک رسی کو تھامنے کے لیے حبلِ خدا لے کر آئے جہاں فرق ادیان اور امم اور گروہ اور ہزویں اور پارٹیاں اور قبیلیں ان کے سامنے حبل اللہ آ کر عویزان کی اس کو تھامنا ہے تم نے فراء العمم فرقن فی ادیانہ توجہ فرمائیں اور یہ سب کے سب فرقے کیا کر کیا رہے تھے جنابِ سیدہ فرماتی ہیں جب میرے بابا آئے تم تھے کیا تم کر کیا رہے تھے تمہاری حالت کیا تھی اُقفن على نیرانہ ہر فرقہ ہر دین کا پیروکار اور ہر گروہ ہر ٹولہ ہر قبیلہ ہر سلسلہ اپنی ہی بڑکائی ہوئی آگ کے دہانے پہ کھڑا ہوا تھا اُقفن اُقف آکف اُقوف این کاف فے قرآن کریم کی اسطلاح ہے کہ مکہ میں کچھ لوگ باد ہیں اور کچھ لوگ آکف یعنی کچھ بادی ہیں حدو باہر سے آتے ہیں اور کچھ آکف ہیں آکف اُقوف مسلسل کسی جگہ رہنے کو کہتے ہیں اگر ایک آدمی آکے چپک جائے کسی جگہ اور ہلے نہیں وہاں سے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یہ آکف ہے ہلتا نہیں ہے یہاں سے چپک گیا ہے ہلتا نہیں مکہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں آکف وہاں جا کے ٹک جاتے ہیں وہاں سے باہر نہیں آتے کچھ باد ہیں جو باہر سے آتے ہیں آج کر کے تجارت کر کے واپس چلے جاتے ہیں اُقفن على نیرانہا یہ فرقے جمع ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے تھے آکف یعنی جہنم کا راستہ تباہی کا راستہ اپنا کر اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے قائم سختی کے ساتھ جس کے اندر قبائلی تاثب تھا وہ مقدس تھا اس کے لئے بت تھے ان کے اور مسلسل بتوں سے چپکے ہوئے تھے حضبیں تھیں ان کی اور ان حضبوں سے مسلسل چپکے ہوئے تھے ہلنے کا نام نہیں رہتے تھے اُقفن على نیرانہا نسل اندر نسل چپکے ہوئے تھے مسلسل چپکے ہوئے تھے کتنا سخت کام ہے یہ مخلوق اس سلسلے سے جدا کرنی ہے فرق کو دین میں تبدیل کرنا ہے عدیان کو دین بنانا ہے فرقوں کو ایک سلسلہ بنانا ہے امم کو امت بنانا ہے اور ان کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے خدا کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اس طرح سے ان کو سعادت و نجات تک پہنچانا ہے لیکن موجودہ حالت کیا ہے موجودہ صورت یہ ہے کہ یہ اکفن اللہ نیرانہا یہ تو جہنم کے راستے سے چپکے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں مصمم ہیں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں سخت کام ہے رسالت کا کیسا مصمم رسول چاہیے کیسا مصمم حادی چاہیے کتنا حوصلہ چاہیے کتنی شرح حصہ در چاہیے کتنی استقامت چاہیے اس کام کے لئے آگ کے راستے جہنم کے راستوں سے چپکے ہوئے کو وہاں سے جدا کرنا آپ تجربہ کر لیں اگر رسول اللہ کی ذہمتوں کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ایک دن یہ کام کر کے دیکھیں آپ جو لوگ غلط رہوں پر رہے مثلا کسی قوم پرست کو خدا پرست بنا دیں کسی وطن پرست کو خدا پرست و حق پرست بنا دیں کسی قبیلہ پرست کو حق پرست بنا دیں کسی نفس پرست کو خدا پرست بنا دیں ایک کو ایک تجربہ کر لیں آج کر لیں آپ جو چپکا ہوا ہے جہنم کی راہ سے چپکا ہوا ہے آسان بتاتا ہوں تجربہ اس سے بھی آسان یہ مشکل ہیں جو باتیں بتائیں ایک عادت جو ہر ایک کے اندر رہے عادتیں بھی آقف ہیں چپکی ہوئی ہیں ہمارے اندر ہم عادتوں کے اندر راسخ ہیں اک اپنی عادات سے چپکے ہوئے ایک عادت چھوڑا کے دیکھیں ابھی اسی مجلس میں ارادہ کریں کہ ایک غلط عادت چھوڑ دیں آج اندازہ ہو جائے کہ کتنا سخت کام آقف کو اس لئے خدا ون اس ہستی کو جنا پوری کائنات کے اندر کہ یہ کام اس ہستی سے ہو سکتا ہے وصن سے کے ساتھ تے سے اخت تے مثل تے تین نکتوں والی سے تے عوثان وصن بت عمومن اس کا معنی کیا جاتا ہے بت جناب سیدہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ فراء رسول اللہ نے منظر دیکھا وہ منظر کیا تھا وہ منظر یہ تھا ابھی کچھ عرصہ قابل اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہ رہبر فقید ملت تشیع پاکستان حضرت مفتی جعفر حسین عالی اللہ مقامہ کا مدرسہ وہاں توفیق سعادت ہوئی اس کو آباد کرنے کی وہ منظر جو بنا ہوا تھا تصویریں اتاری ہیں بعض عزیزوں نے اس کی موجود ہیں لیکن تصویروں نے وہ منظر پورا ضابط نہیں کیا وہ منظر بعض علماء یا بعض دوسرے احباب وہاں گئے ان کے بقول کہ وہ منظر ایسا تھا کہ خوف آتا تھا یہاں آتے ہوئے اندر واقعا خوف آتا تھا ہم بھی جب گئے پہلی دفعہ تو خوف آتا تھا خوف اس وجہ سے کہ وہ پورا مدرسہ گندے پانی کا گٹر کا طالعب بنا ہوئے تھا دلدل اور خوف آتا تھا اس طرف آگے بڑھتے ہوئے اس کو اتارے تو وہ اس کے اندر دھنس گئی ڈرائیور سیٹ تک اس کے اندر چلی گئی ایسی جگہ پر انسان گسے تو بہت خوف آتا ہے یہ خوف ناک منظر تھا جناب سیدہ فرما رہی جب رسول اللہ تشریف لائے اور آ کر منظر دیکھا زمین کا اور اہلیان زمین کا دھرتی کے باسیوں کا خوف فرقا فی ادیان یہ امم وفرق وادیان میں مسروف اکفا الا نیران جہنم کے راستوں سے چپکے ہوئے البتہ عبادت گزار تھے سارے لیکن بتوں کے اہل عبادت تھے اور اسے بھی نازان تھے کہ ہم اہل عبادت ہیں ہم سے بڑا عبادت گزار اور کون ہیں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ معبود کون ہیں بتوں کی عبادت کرتے تھے بت کو لغت میں وصن نہیں کہا جاتا استعمال میں کہا جاتا ہے چونکہ بت پر وصن کی صفات فٹ آتی ہیں اس وجہ سے بت کو وصن کہتے ہیں یا اور الفاظ ہیں عربی زبان میں جن کا معنی بت ہے مورتی وصن اور یہ لطافت قرآن ہے اگر ہم اس ذرافت قرآن کی طرف متوجہ ہوں تو چھوڑ سکتے ہیں وصن چھوڑ سکتے ہیں اور جناب سیدہ نے جو فرمایا کہ رسول اللہ جب آئے تو سب اوثان پرست تھے سب پجاری وصن کے اوثان کے اوثان کو سمجھیں دیکھیں کہ کیا شریف لائیں پاکستان میں تو کوئی وصن پرست اوثان پرست نظر آئے گا یا نہیں وصن کا معنی سمجھیں سنیں وصن سے کے ساتھ سے اخت تے اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو رکی ہوئی ہو جمی ہوئی ہو ایک جگہ پر حرکت نہ ہو جس کے اندر تحرک نہ ہو اس کو وصن کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہلتی ہیں آپ کے مادری زبان کے موویبل ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں فکس ہیں اس فکس کو کہتے ہیں یہ وصن ہے بہت ساری چیزیں جیسے یہ ستون ہے یہ فکس ہے یہ وصن ہے لغت میں دیواریں ہلتی نہیں ہیں موویبل نہیں پس وصن ہے دراخت ہلتے نہیں یہ وصن یہ عوثان ہے حرکت نہیں ہے یہ اس کا لغت کے لحاظ سے مانا تھا عربی کلچر میں عربی عدب میں لیکن دین نے جب لفظ عوثان استعمال کیا قرآن میں اور حادیان الہی کے زبان سے اور حضرت السیدہ کے خطبے میں اس سے مراد ہر وہ چیز ہر وہ بے تحرق و جامد سلسلہ گروہ شخص پتھر لکڑی جو خود ایک جگہ پر ثابت جامد ہے رکی ہوئی ہے اور دوسروں کو بھی اس نے روک لیا ہے اپنے ساتھ مشغول کر لیا ہے اور مشغول کر کے وہی پر ان کو روک لیا انہیں آگے اپنے مقصد کی طرف جانے نہیں دے رہا یہ وسن ہے چونکہ بت ایسے ہی ہوتا ہے بت بے تحرق ہے نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے نہ سنتا ہے نہ سناتا ہے جامد ہے اور بت پرست بت پر آ کر رک جاتا ہے آگے اللہ کی طرف نہیں بڑھتا منزل کی طرف نہیں جاتا اس لئے بت بھی وسن کا ایک مصداق ہے جس وجہ سے بت کو وسن کہتے ہیں اگر اس معنی میں دیکھیں تو جس اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ اس تحذیب نوی نے جو بت بنائے ہیں وہ خطرناک ہیں ان بتوں سے جو جاہلیت کے دور میں بنائے گئے تھے اہل جاہلیت لکڑی و پتھر کی مورتی بناتے تھے اور اس سے خطرناک بت آج وطنیت کا بت قومیت کا بت لسانیت کا بت انانیت کا بت حزبیت کا بت جماعت کا بت تنظیم کا بت کتنے لوگوں کو روک لیا اس نے اپنے ساتھ ہلنے نہیں دیتا سوچنے نہیں دیتا یہ بت سوچ بند کر دیتا ہے یہ وصن اس لیے خطرناک ہے فکر کی جولانی ختم کر دیتا ہے تدبر وطفکر وغور انسان سے چھین لیتا ہے جب کسی ایسی شئے میں آپ مبتلا ہو جائیں جو آپ کو سوچ نہیں نہ دیں اور آپ نہ سوچ نہ چھوڑ دیں اس کا مطلب ہے آپ بت میں اسیر ہو گئے ہیں اور انسان اس کی پرستش کرتا عبادت کرتا ہے بندگی کرتا ہے اس کی رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ اوسان پرست تھے تمام زمین کے یہ حالت تھی نہ مکہ کی یہ منظر مکہ کا نہیں ہے جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ پوری زمین یہ معرفت ہے جناب سیدہ کی حالانکہ سفر نہیں گیا تولانی ترین سفر جناب سیدہ نے مکہ سے مدینہ کا کیا ہے اور پھر مدینہ سے مکہ حاج کے لئے یہ سب سے لمبا سفر انجام دیا دنیا کی گردش نہیں کی لیکن علم فاطمہ میں تھا علم تھا جیسے آج آپ بہت سارے شاید لاہور سے باہر نہ نکلے ہوں لیکن آپ نے دنیا کا علم کیا ہوا ہے موجودہ ذریعوں سے حاصل کیا ہوا ہے کتاب پڑھی ہوئی ہے جغرافیا پڑھا ہوا ہے انٹرنیٹ سے پڑھا ہوا ہے خبریں روز سنتے ہو ٹی وی چینل دیکھتے ہو آپ آپ کو دنیا جہان کا علم آج ہر انسان کے لئے آسان ہے دنیا کو سمجھنا ایسے ٹی وی چینل ہیں جو آپ کو ہر شعبہ زندگی سے آشنا کر دیتے ہیں یہ باتیں اس زمانے میں کیسے پتا چلی جناب سیدہ فرمارے یہ رسول اللہ تشریف جب اللہ تو ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا چائنہ میں کیا ہو رہ تھا افریقہ میں کیا ہو رہ تھا آسٹریلیا میں کیا ہو رہ تھا یہاں سب کیا منظر تھا فرا الام ما فرا فرا فی ادیان اکفا على نیران آبدا لے اوسان وسن پرست و بت پرست اپنے آتوں کی گھڑیوی چیزوں کی پرستش خود ساختہ امور کی پرستش بشریت اس کے اندر مبتلا تھی مُنکر تن لِلَّهِ مَعَعَ اِرْفَانِهَا معرفت رکھتے تھے لیکن منکر تھے خدا کی اللہ کی پیچان رکھتے ہوئے خدا کے منکر خدا کے نظام کے منکر خدا کے فرمان کے جبکہ زبانوں پر نام تھا قسمیں کھاتے تھے اللہ کی نام رکھتے تھے اس میں اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے رائج نام تھا اللہ کا نام رائج تھا اور بتوں کو کہتے تھے یہ وسیلے ہیں اللہ کی طرف ہمارے کم ایسے بت پرست تھے جو بتوں کو خدا کہتے تھے اکثر جیسا قرآن کریم نے ناقل کیا کہ جب ان سے پوچھتے تھے یہ کیوں مرتیوں کا کیا فلسفہ ہے کیا حکمت ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ خدا ہے وہ یہ کہتے تھے یہ وسیلے ہیں ان کے ذریعے سے ہم خدا تک جا سکتے ہیں یہ شافے ہیں ہمارے شفی ہیں ہمارے ان کے ذریعے سے قرب خدا حاصل ہوتا ہے جس طرح ہندوستان میں وہاں ہندی کلچر ہے ابھی آپ دیکھیں جتنے مشہور کھلاڑی جتنے مشہور فلم ایکٹر ہیں وہ اندی پہلا کام یہ کرتے ہیں اس کی مورتی بناتے ہیں ابھی نرندر مودی کی بھی بنا کے بقیدہ ایک مندر میں رکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں موجودہ وزریعظم کی ابھی پہلا سال ہے اس کی حکومت کا اور اس کی پرستش و عبادت شروع ہوئی ہے یہ عبرت کے لیے ہے توجہ فرمائیں عزیز آنمن آپ بھی اسی اندوستان کا حصہ ہیں پہلے اسی کلچر میں تھے آپ بھی کلچر وہی ہے اور یہ تو ان کا مودی ہے جس کی اس نے مورتی بنا کے رکھ کے پرستش شروع کر دی ہیں اب آپ اپنے مودی دیکھیں جو دلوں کے مندر میں مورتی بن کر عباد ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے جن پر رکھیں مسلسل ڈٹے ہوئے چپکے ہوئے ان کے ساتھ ہندی سوچ اس طرح سے ہے ہندوستانی تعلیمات اس طرح سے شروع سے وہ فلسفہ جو ہندوستان میں رائج تھا کیا گیا شروع میں اس کے اندر بت بنانا یادگار بنانا ہر قابل یادگار کی یادگار بنو فورا انسان ہے اس کے بت بنا دو کوئی کہرمان ہے ہیرو ہے اس کا بت بنا دو کوئی جنگجو ہے اس کا بت بنا دو کوئی عالم فاضل ہے اس کا بت بنا دو بت فوراں بناتے تھے جیسے بودھا گتنبد یہ عالم تھا ایک فلسوف تھا ایک مختلف نظریات ہیں لیکن جو رائج نظریہ ہے ایک معنوی شخصیت تھی اہل ریاضت اور اہل عبادت ہندیوں کو اتنا پسند آیا کہ ان کی بت بنا دی ہے بڑے بڑے بت پہاڑ کھوڑ کے ان کی بت بنا دی ہے ہر وہ چیز جو ان کو پسند آتی ہے فوراں بت بناتے ہیں اس کا ان کے دل کو لگے دوسرے دن اس کا بت بنا ہوگا کہتے تھے یہ مقرب یہ خدا نہیں ہیں اکثر جو دیوتے اور دیویاں ہیں انسان ہیں جیسے رام راما یا رام وہ انسان ہیں رام ایک انسان ہے خدا تک پہنچ جاتا ہے ان کے مکتب کے مطابق انسان خدا بن جاتا ہے جب بہت اچھا ہو جائے رام پیدا ہوا ایک گھر میں پیدا ہوئی جہاں بابری مسجد ہے کہتے ہیں وہاں پیدا ہوا ماں باپ تھے اس کے خدا پیدا ہوا ان کا خدا ہی تک پہنچا پھر اس کی عبادت شروع ہو گئی اس نے کیا کیا کرنا میں انجام دیئے یہ یہاں کی تحذیب میں ہے اور جو مذہب جو دین جو نظریہ جو ایڈیالوجی ہندوستان آئے گی ہندوستانی کلچر سے ضرور متاثر ہوگی حتی بتشکن مذہب اگر ہندوستان میں آئے لوگ اس مذہب کو اپنا کر پھر بھی ہندی بتسازی ضرور کریں گے توہیدی مذہب آئے بتشکن جس کا کام لوگوں کو عبادت احسان سے نکالنا ہے وہ اور زیادہ مقدس وسن بنانا شروع کر دیں گے رام سے بھی زیادہ مقدس مورتی بنا لیں گے شخصیات وسن ہیں پارٹیاں وسن ہیں ادارے وسن ہیں ہر ایک جسے چپک گیا دین ایک طرف ہدایت ایک طرف یہ اس کی پرستش و بندگی میں مصروف ہے رسول اللہ نے آ کر یہ منظر دیکھا کہ لوگ خدا کی معرفت رکھتے ہیں لیکن منکر ہیں اور خدا کو چھوڑ کر بتوں سے چپکے ہوئے ہیں فَأَنَارَ اللَّهُ یہ ظلمت ختم ہونا شروع ہوئی نور تلو ہوا اللہ نے نور تلو کیا فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمہا وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُحَمَحَا اب مرحلہ دیگر معرفت رسول اللہ کا جناب سیدہ بیان فرما رہی ہیں کہ یہ ظلمت کا منظر تھا یہ تاریکی تھی انہی لوگوں کو پہلی نسل اسلام کو سیدہ یہ خطبہ سنا رہی ہیں اس حالت میں زمین اور اہلیان زمین اور تم لوگ تھے اور خدا ون تبارک وطالہ نے وجود مبارک رسول اللہ سے اس ظلمت کو نورانیت میں بدلا تنویر جہان اس وجود نورانی وہدایت کے منبع سے خدا نہیں کی اب پہنچانا چاہتی ہیں لوگوں کو کسی مقصود تک تھا کیا ہوا کیا اور آج کہاں ہو تم اور یہ فرمانا چاہ رہی ہیں لوگوں کو ایک منظر میں جناب سیدہ نے جب یہ لوگ سیدہ کا گھر جلانے آئے در کے پیچھے آئیں اور آ کر پوچھا عام سا جملہ جو ہر دستک پہ پوچھا جاتا ہے کون ہو لیکن بعض اوقات یہ بڑے مانیخیز جملے بن جاتے ہیں کون ہو اگر دارباند ہو اور کوئی اجنبی غیر متوقع دستک ہو پھر تو سب پوچھتے ہیں کون ہو وہ بتا دیتا ہے کون ہیں لیکن جب پتا ہو کون ہیں یہ دستک کون دے رہا ہے یہ آواز کس کی ہے اور کیوں آیا ہے وہاں پر پوچھنا کون ہو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے جناب سیدہ در کے پیچھے آئیں اور دستک کے بعد اس للکار کے بعد جو گستاخی کے ساتھ تھی پوچھا من ان تم تم کون ہو کوئی کچھ یاد دلانا چاہ رہی تھی اصحابِ رسول ہو امتِ رسول ہو رسول اللہ کے پیروکار ہو آپ لوگ یہ آوازیں لگا رہے ہو من ان تم پھر اس کے بعد فرمایا انا فاطمہ میں فاطمہ ہوں میں اس رسول کی بیٹی ہوں میں اس نبی کی بیٹی ہوں اب مسجد میں خطبہ ان لوگوں کو بیان فرما رہی ہیں اے لوگوں پتا ہے کون ہیں انا فاطمہ اسی خطبے کے آگے چال کر اگلے پیراگراف میں جناب سیدہ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ مطلب بیان فرمایا یہ خطبہ دے کر جناب سیدہ گھر کو لوٹیں مفصل طولانی خطبہ جس کا آغاز گریہ و بکا سے ہوا اس کا اختتام بھی گریہ و بکا پہ ہوا جب جناب سیدہ پہنچی مسجد کے اندر ایک خاص شان کے ساتھ جو روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح سے جناب سیدہ کبھی گھر سے باہر نہیں آئی تھی جس طرح آج خطبہ دینے جا رہی تھی مخصوص لباس زیبِ تن کیا معمول کے لباس کے اوپر جناب سیدہ نے ایک بڑا مقنعہ پہنا وہ مقنعہ جو قرب لباس کا حصہ ہے جو سر سے لے کر تقریباً جو کہہ لیں زانوں تک انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے یہ مقنعہ پہنا معمول کا لباس پہنا ہوا تھا جو گھر کے اندر ہوتا تھا عموماً اس کے اوپر مقنعہ پہنا مقنعہ کے اوپر ردہ پہنی ردہ سر سے لے کے پہن تک اور روایات میں لکھا ہے کہ جب بی بی نکلی باہر تو ایک حصہ اس ردہ کا زمین پہ لگ رہا تھا ساتھ چہرے کو بھی ڈھانپا ردہ کا اگلا حصہ اپنی پیشانی پر ڈالا گھر سے باہر نکلی عموماً مسجد میں جب تشریف لے جاتی تھی بی بی کے حجرے کے اندر راستہ بنا ہوا تھا مسجد کی جانب اس در سے جایا کرتی تھی کہ رسول اللہ نے آغاز میں مسجد کے جوار میں جتنے گھر تھے ان میں دروازوں کی اجازت دے دی تھی کہ آسانی سے مسجد میں آ سکیں پھر آہستہ آہستہ اس سارے در بند کر دیئے صرف ایک در کھلا رکھا اور وہ جناب سیدہ کے حجرے کا تھا بی بی اسی حجرے سے امیر الممنین اسی در سے مسجد میں آنا جانا رکھتے لیکن وہ در ہونے کے باوجود مسجد میں وہاں سے نزدیک تھا وہاں سے نہیں گئیں بلکہ گھر سے باہر آئیں گلی میں اور وہاں سے مسجد کے صدر دروازے سے جہاں سے رسول اللہ عموماً مسجد جایا کرتے تھے اس در سے مسجد کے اندر تشریف لے گئیں مسجد میں پہلے سے لوگ موجود تھے مجمع موجود تھا حاکم وساطی مہاجر و انسار پہلے سے موجود تھے ایک پردہ عویزان کیا گیا اس پردے کے پیچھے بی 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 بیٹھیں روایات میں کیفیت لکھی ہے جا کر دوزانوں ہو کر بی 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 بیٹھیں ساتھ چند بی بیاں ساتھ لے کر گئیں دو یا تین خواتین اپنے گھر کی لے کر گئیں ساتھ جاتے ہی بی بی نے گریہ شروع کیا پہلا رد عمل رونا تھا اس قدر بلند آواز سے بی بی روئیں پوری مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا سب رونے لگے ابھی کچھ فرمایا نہیں تھا کہا کچھ بھی نہیں حالات خود بتا رہے تھے سب کے ذہنوں میں وہ منظر تھا کہ بی بی کیوں رو رہی ہیں اس قدر تلخی تھی ناگہن رونا بغیر گفتگو کے رونا اور جا کر تمہید باندے بغیر رونا عزیز آنیمن کبھی کبھار آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا منظر پیش آیا ہوگا یا آ سکتا ہے کبھی عام آدمی بھی کرتا ہے یہ کام کہیں جاتا ہے اور کچھ کہے بغیر رونا شروع کر دیتا ہے یہ رونا علامت ہے کہ یہ دل زخمی ہے یہ جگر زخمی ہے اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں ہوتا ہے کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے اردگر خاندان میں کسی نے یہ کام کیا ہوگا جب کوئی آتے ہی رونا شروع کر دے رونے سے آغاز کرے یعنی بہت دکھ بھرے ہوئے ہیں اس کے دل کے اندر ٹوٹا ہوا دل ہے یہ احساس سب کو تھا سب نے رونا شروع کیا کافی وقت تک یہ گریہ جاری رہا پھر بی بی کا گریہ تھمہ مسجد میں سکون ہوا اور بی بی نے یہ خطبہ شروع کیا لمبا خطبہ ہے اس کے کئی حصے ہیں خطبے کے ابھی ہم اس خطبے کے پہلے حصے میں ہیں جہاں پر حمد و سنائے پر وردگار و درود و سلام رسول اللہ کے بارے میں یا یوں عارض کروں کہ معرفت الہی و معرفت رسول اللہ کے بارے میں یہ خطبہ کا پہلا حصہ تھا یہ دو حصے خطبہ ختم ہوا اور خطبے کے بعد بھی روئی بی بھی لیکن خطبے کے بعد کا رونا بہت دردناک تھا پہلے کا رونا بھی دردناک تھا لیکن خطبے کے بعد کی فریادیں ارش کو ہلا رہی تھی بی بی جب مسجد کی طرف جا رہی تھی روایات میں ہے کہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہو جا رہی تھی اور رسول اللہ کی چال چل رہی تھی جس طرح سے رسول اللہ قدم اٹھاتے تھے جس راوی نے خطبہ ناقل کیا ہے اس نے لکھا ہم نے یہی دیکھا کہ رسول اللہ اس طرح چلا کرتے تھے اس شان سے چل رہی تھی تیزی سے قدم اٹھائے اور اس در سے تشریف لے گئی اس مسجد کے اندر اور جا کر وہاں پیٹھی خطبہ دیا پھر نکلی باہر لیکن جب واپس آ رہی تھی وہ شان نہیں تھی چاہتے ہوئے چند لمحے لگے واپسی پہ بہت وقت لگ گیا فاصلہ زیادہ نہیں تھا چند میٹر کا فاصلہ ایک در سے دوسرے در میں جانا چند میٹر کا فاصلہ اگر میرے ذہن میں نہیں دقیقا کتنا فاصلہ تھا لیکن بہت کم فاصلہ قدموں کا فاصلہ تھا قدموں کا فاصلہ کچھ قدم بی بی کا در مسجد کے در سے دور تھا یہ چند قدم بی بی چل کر آئی لیکن بہت وقت لگ گیا راویوں نے لکھا ہے کہ بی بی رو رہی تھی چلتے چلتے آہستہ آہستہ چلتی تھی فریادیں کر کے رو رہی تھی دو قدم اٹھا کے بیٹھ جاتی زمین پر اور رونے میں شدت آ جاتی پھر کھڑی ہو جاتی پھر رونا شروع کرتی چند قدم اور اٹھاتی اور پھر زمین پر بیٹھ جاتی کئی دفعہ بیٹھیں اور کئی دفعہ اٹھیں تھوڑا سا فاصلہ اتنے زیادہ وقت میں تیع کر کے جب گھر پہنچی کائنات کا سب سے عظیم مظلوم منتظر ہے استقبال زہرہ کے لیے سب سے مظلوم ترین ہستی ہے کائنات کے اندر سب سے مظلوم ہستی اوہ مظلومیت علی نے اپنی خود بھی بیان کی ہے آئمہ اتہار نے بھی بیان فرمائی ہے اور جناب زہرہ نے بھی بیان فرمائی ہے در کھولا ہوا تھا پردہ عویزان تھا بی بی جب در کے اندر تشریف لے گئیں اس طرح سے روتی ہوئی در کے اندر داخل ہو کر وہیں ریت پر زمین پر بیٹھ گئیں اور اتنی شدت سے روئیں علی کو رولا دیا ایسے دردناک جملے زہرہ کے زبان پر جاری ہوئے علی رو پڑے مسجد میں رسول اللہ کے ساتھیوں کو رولایا گھر میں مظلوم جہان کو رولا دیا اور وہ جملے علی کو ساری عمر نہیں بھولے ہمیشہ امیر المومنین ان جملوں کو یاد کر کے رو دیا کرتے تھے بارہا لوگوں نے علی کو روتے ہوئے دیکھا جب سبب پوچھا امیر المومنین نے فرمایا وہ درد زہرہ غم زہرہ علی کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلے گا جیسے علی نے خود فرمایا یہ غم سرمدی ہے نہ ختم ہونے والا غم امیر المومنین نے پوچھا اے نبی زادی اے دختر رسول آپ کی فریادوں سے لگتا ہے کہ آپ کو حق نہیں دیا گیا یہ جملہ سن کر فریاد کر کے رو کے کہتی ہیں اے علی اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا اے علی اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا علی مجھے جھٹ لائیا گیا ہے علی مجھے جھٹ لائیا گیا ہے سب کے سام نے مجھے کہا گیا ہے زہرہ آپ جو بات کر رہی ہو درست نہیں ہیں گواہ لے کر آو وہ جملے خود جناب زہرہ کی زبان سے سنیں جب گھر میں تشریف لائیں امیر المومنین کو آ کر خطاب کر کے کہتی ہیں لقد اجھر فی خسامی اے علی مجھ سے بلند بلند آواز میں باتیں کر گیا کرتے تھے لقد اجھرہ لقد جملے جملے کا مانا یہ بنتا ہے اے علی مجھے ڈانٹ رہے تھے وہاں پر بلند بلند آواز سے مجھے ڈانٹ نہ شروع کر دیا ان کے بات 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 رہی تھی میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا انہوں نے میری مدد نہیں کی انہوں نے میرا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کے بعد چند جملے اور جناب سیدہ وہ جملہ جس پہ علی بلک بلک کے روحے وہ جملہ جس پہ علی کی فریاد نکل گئی وہ جملہ یہ تھا تین دفعہ یہ جملہ تاریخ میں آیا ہے ایک قرآن نے ذکر کیا ہے ایک اس خطبے کے اندر آیا ہے اور ایک کربلا میں ثانی زہرہ نے فرمایا ہے قرآن میں کب آیا ہے کہ جب مریم ازرح میں مر گئی ہوتی ایک آش میں زندہ نہ ہوتی ایک آش میں موجود نہ ہوتی اور ایک دفعہ یہ جملہ تاریخ نے کربلا کے میدان میں ثانی زہرہ نے کہا ایک آش میں مر گئی ہوتی اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی لیکن میں کہوں گا ازادارو نہ کربلا میں وہ درد جو زہرہ کے اندر تھا اتنا اور نہ مریم ازرہ یہ بڑا دردناک جملہ ہے ایک صاحب اسمت کے لئے بڑا دردناک جملہ ہے ابھی تو بی بی خطبہ دے کر آ کر علی کے سامنے کیا فرماری ہیں اے علی میں کیا بتاؤ کیا ہوا لیتنی مت قبل ہینتی ودون ذلتی اے علی جو میری تحقیر مسجد میں کی گئی اے کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے ہی میں دنیا سے چلی گئی ہوتی اس وقت علی کی فریادیں بلند ہوئی علی علانت اللہ علی الزالمین وصی یالم الذین ذلم وی منقلب ینقلب اللہم بحق اسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ بحق فاطمہ وابیہ وبعلہ وبنیہ وصر المستعدہ فیہ پروردگارہ بحق فاطمہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبول یت عطا فرماؤ مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتم سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو بروردہ فرما جو برزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صاحب اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارش اور بلیہ سے محفوظ فرما پروردگارہ وہ ممنین جو کسی مسئیبت و مشکل میں گرفت آ رہیں بے حق فاطمہ ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات عطا فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہی عطا فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما ملت عراق کی نصرت فرما ظالم و فتنہ گروں کو فتن و ظلم سمیت نیست و نابود فرما حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں تہشت گردی فرقہ واریت فتنہ وفساد ونفاق پھیلانے والوں کو نصر نابود فرما ان کے بانیوں ہامیوں سرپرستوں کو نصر نابود فرما خدا وندہ بحق سر فاطمہ بحق سر مستودہ فاطمہ پروردگارہ پیروان امیر المومنین ازاداران سید الشہدہ جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص سعودی عرب میں لبنان میں شام میں بلخصوص عراق میں وبلخص پاکستان میں ان سب کے عزت ومال و جان و نام اس کی حفاظت فرما پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج شریف کا جل دس جل ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لیے مومنین و مومنات شرقائی مجلس شہداء کے لیے وبلخص امام شہداء حضرت امام خمین رضوان اللہ تعالی کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحمن مالک یوم الدین ایا کا نابد و اللہ رب اللہ 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 تقبل منہ انکا انت السمی العلیم برحمت یا ارحم الرحمن مات محسن